کلاس ون اردو کے پندرہ فپٹین لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس ناظنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بیٹا سکرین پر اپنی کتاب موتیا نظر آ رہی ہوگی سب بچے اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں موتیا کو اور اس کا صفحہ نمبر انیس ون نائن نائنٹین انیس ایک نو انیس کھوڑیے اس میں میں نے آپ کو لیکچر نمبر چودہ میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ سبق بات مانو پیج نمبر انیس پڑھ کر آئیں گے آپ سب نے پڑھا اس کو پیج نمبر انیس کو اب دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر یہ پیج نمبر انیس آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اسکرین پر آپ کو مرگی نظر آ رہی ہے اور چوزے نظر آ رہے ہیں سب بچوں کو چوزے اچھے لگتے ہیں سارے بچوں کو یہ آپ نے یہ پیج نمبر نائنٹین آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو مزہ آیا اس پیج کو پڑھنے میں چلیں اب میں آپ کو آپ کے سامنے اس پیج کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں اور پوری کہانی آج میں آپ کو سناتی ہوں اس میں ایک مرگی ہے اس کے تین بچے ہیں اور اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچے اپنی امی کا کہنا نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے صحیح بیٹا چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سبق کا نام ہے بات مانو کیا نام ہے بیٹا اس کو دہرائیں بات مانو صحیح ایک مرگی کے چار چوزے تھے صحیح نرم نرم پیارے پیارے ایک چوزے کا نام چوچو تھا چوچو ایک چوزے کا نام تھا ایک کا نام مانی تھا ایک چوزے کا نام موٹی اور ایک کا نام نومی تھا یہ کتے چوزے ہو گئے چار ہو گئے ایک کا نام کیا تھا چوچو ایک کا نام مانی ایک کا نام موٹی اور ایک کا نام نومی تھا صحیح یہ چار چوزے تھے چوزے تھے ایک مرگی کے آپ کو چوزے چھتے ہیں کتے پیارے پیارے کلر کے ہوتے ہیں پنک ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے یلو ہوتا ہے گرین ہوتا ہے خوبصورت کلر کے چوزے ہوتے ہیں جب جیسے ہی انڈوں سے نکلتے ہیں خوراں بھاگنے لگتے ہیں وہ خوش خوش اپنی اپنی وہ خوش خوش امی مرگی کے آگے پیچھے دورتے اس کے اوپر نیچے یعنی امی کے اوپر نیچے چھپ جاتے دڑبے کے اندر اور باہر جاتے امی کے پاس دانے کھاتے امی کے پاس دانے کھاتے اور دڑبے کے اندر اور باہر آتے جاتے یہ دیکھیں دڑبہ بنا ہوا ہے نا یہ دڑبہ ہے مرگی کا اس میں چوتہ دیکھیں اندر سے باہر آ رہا ہے ایک باہر نکلا ہوا ہے تیسرا چوتہ اس طرح یہ سب اندر باہر کھیل رہے ہیں اور دانہ بھی کھا رہے ہیں جو امی کے پاس پڑا ہوا ہے سہیے اب ہم کیا کریں گے اس پیج کو پڑھیں گے پیج نمبر 20 پر آئیں گے اب صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں یہ صفحہ نمبر 20 ہے یہ اس میں دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے پہلا جو کیپشن بنا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہے چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو امی کے آواز دہی کہہ رہی ہیں چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو یعنی امی کے پاس رہو ادھر ادھر دور بھاگ کے مت جاؤ ساری امی ہیں یہی کہتی ہیں نا بچے کو دور نہیں جانا کہیں ادھر ادھر مت نکل جانا امی کے ساتھ وہیں قریب میں پاس ہی رہو پھر دوسرا بچے کہہ رہے ہیں جی امی ایک کہہ رہا ہے جی امی یہ یلو والا پھر دوسرا کہہ رہا ہے جی امی پھر تیسرا کہہ رہا ہے جی امی سارے بچے کہہ رہے ہیں جی امی جی امی چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا چوچو کیسے رنگ کا تھا پیلا اور کالا تھا مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا نومی سفید رنگ کا تھا اور موٹی کا رنگ کالا تھا سہیے ایک دن مرگی نے بلایا ایک دن مرگی نے بلایا چوچو نومی اور موٹی بولے جی امی مانی نہیں بولا آگے جاتا رہا مانی کیسا تھا مانی کا رنگ مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا وہ آگے جاتا رہا وہ نہیں بولا سہیے اب ہم پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ آئیں گے پیج نمبر ٹوئنٹی ون سہیے اس میں کیا ہو رہا ہے سہیے مرکی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو مانی نے بات نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی امی نے مرکی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو مانی نے بات نہیں مانی اور کیا ہوا چیل مانی کو لے گئی جو چیل ہوتی ہے نا وہ چوزوں کو لے جاتی ہے اٹھا کر نہیں نہیں رکو رکو اوہو یہ کیا ہوا سب کے سب چیختنے لگے صحیح بیٹا کہانی سمجھ میں آئی ہے اب میں اس کو دوبارہ سے آپ کو سمجھاتی ہوں ایک مرگی تھی اس کے کتنے بچے تھے بتائیں سب کتنے بچے تھے ایک مرگی کے چار بچے تھے چار سہیے چوزے کیسے ہوتے ہیں نرم نرم پیارے پیارے ایک چوزے کا نام چوچو تھا ایک کا نام مانی تھا ایک چوزے کا نام موٹی تھا اور ایک کا نام نومی تھا وہ خوشی خوشی اپنی امی مرگی کے پیچھے آگے پیچھے دوڑتے اس کے پرو میں اوپر نیچے چھپ جاتے دڑبے کے اندر اور باہر جاتے امی کے پاس دانا کھاتے جو ان کے آگے پڑا ہوا تھا چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو مرگی جو ہے وہ بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں کے نام لے کے چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو جی امی جی امی جی امی سب بچے جی امی کہہ رہے ہیں ہاں ہم آپ کے پاس ہی ہیں چوچو کا جو رنگ تھا وہ پیلا اور کالا تھا مانی کا رنگ لال تھا لال اور پیلا تھا نومی سفید رنگ کا تھا اور موتی کا رنگ کالا تھا ایک دن مرگی نے بلایا چوچو نومی اور موتی بولے جی امی مانی نہیں بولا آگے جاتا ہے مانی تھوڑا سا شرارتی تھا اس نے کہا اس نے اب امی کی بات سنی نہیں مرگی نے پھر کہا مانی پاس رہو لیکن مانی نے اب امی کی بات نہیں سنی جو بچے نہیں سنتے نا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں مانی نے بات نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی اور مرگی پھر چختی رہی نہیں نہیں رکو رکو اوہو یہ کیا ہوا اور کیا ہوا مانی کو کون لے گئی چیل اٹھا کے لے گئی اب چیل کیا کرے گی مانی کو کھا جائے گی اس کو نوچ نوچ کر اس کو کھا جائے گی اس کو مار دے گی صحیح اس طرح ہوتا ہے جب جو بچے اپنی امی کا کہنا نہیں مانتے وہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے ان کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے کوئی ان کو جو ہے وہ ان کے گھر والوں سے اپنی امی سے دور کر دیتا ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا کہ چیل جو ہے وہ مانی کو کیسے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اور مرگی امی چیخ رہی ہے رک جاؤ رک جاؤ لیکن وہ نہیں رک رہے اور جو تین بچے ہیں چوچو نومی اور مانی تینوں اپنی امی کے ساتھ ہیں اور ایک کو مانی کو جو ہے وہ چیل اٹھا کر لے گئی اور تین بچے کون امی کے پاس ہیں چوچو موٹی نومی جو ہیں وہ امی کے ساتھ ہیں اور باقی مانی کو چیل اٹھا کر لے گئی سمجھ میں آئے آپ لوگ کے بعد اب کوئی بچہ اب ایسا نہیں کرے گا اس کو یہی کہانی یاد لکھنی چاہیے کہ اپنی امی کا کہنا ماننا ہے جیسے امی کہتی ہیں امی کہتی ہیں کہ محمد جاؤ تم نہیں جاؤ امی کہہیں کہ ادھر بیٹھ کے اپنا کام کرو تو یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں سمجھے امی کی بات جو ہے جو بچہ مانے گا وہ ہمیشہ صحیح رہے گا اور جو نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا اس کا حشر مانی کی طرح ہوگا اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا کوئی اس کو نقصان پہنچا دے گا تو سارے بچوں کی سمجھ میں آئی اس کہانی کو سنکے کہ سب بچوں کو اپنی امی کی بات ماننی چاہیے صحیح اب ہم کیا کریں گے بیٹا آپ نے ٹائٹل پیج جو ہے اس پہ سبق کا نام لکھنا ہے اور اگر آپ تصویر بنا سکتے ہیں دڑوے کی تو آپ دڑوے کی تصویر بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی جیسے آپ کی کتاب میں دڑوے کی تصویر آپ بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں بنا سکتے تو صرف نام آپ لکھ دیں گے سبق کا اور آپ کا یہ کام جو ہے آپ کا یہ ٹائٹل پیج بن جائے گا سبق بات مانو گا اب ہم کیا کریں گے بیٹا ہم کام شروع کر رہے ہیں پہلے ہم مشکل الفاظ کے حروف توڑیں گے صحیح پیٹا بوٹ پر ہم چا کریں گے مشکل الفاظ کے حروف توڑیں گے کام شروعwat vandaag مینکس خیریف مینکس خیریف مشکل الفاظ کے حروف توڑیے صحیح ہے میٹا آپ نے کیا کرنا ہے مشکل الفاظ کے حروف توڑنے ہیں میں پانچ الفاظ دے رہی ہوں آپ نے اسے حروف توڑنے ہیں الفاظ دو توڑیے پہلا لگ سکھنے ہوں دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے چھپ چوتا دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے پانچ لفظ ہے چی 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 چ لام چین چے یہ چین لام ساکن چین سیئے آپ کو حروف توڑنے آئے پہلا ہے مرگی میم رے مرگ غین یہ غی مرگی چوزے چے وو چوزے بڑی یہ زے چوزے چھپ چے ہے پے چھپ پے ساکن چھپ پیلا پے یہ پی لام ازباللہ پیلا چین چے یہ چین لام ساکن چین اس طرح آپ نے ان الفاظ کے حروف توڑنے ہیں سیئے بیٹا یہ حروف آپ توڑیں گے دڑبا کیا ہوتا ہے دڑبا وہ جگہ ہوتی ہے جس میں مرگی رہتی ہے مرگی کے گھر کو دڑبا کہتے ہیں جو لکڑی کا بنایا جاتا ہے سیئے سب بچوں کو سمجھ میں آیا دڑبا کیا ہوتا ہے مرگی کا گھر ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے بیٹا اس کے جو ہے سوال جواب کریں گے اوکے یہ مشکل الفاظ کے حروف توڑیے کرنے کے بعد آپ نے آپ کو سمجھ میں آیا جو بچے اپنی امی کی بات نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے اگر آپ کہیں پارک میں جائیں سنباد جائیں الادین جائیں وہاں پہ آپ اپنی امی امی سے چھپ کر آگے نکل جائیں تو کیا ہوگا آپ کو کوئی پکڑ کر لے جائے گا سیئے سب بچوں نے کیا کرنا ہے اپنی امی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے امی کے برابر برابر چلنا ہے اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے پاس ہی وہیں ان کے پاس ہی کھیلنا ہے ان کی بات ماننی ہے امی کی جو بات نہیں مانتے ابو کی بات نہیں مانتے وہ بچے بچوں کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو سب بچے جو ہیں وہ کی بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے اپنی امی کی بات جو ہے وہ ماننی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے سوال جواب کریں گے تین سوال میں آپ کو اس سے کرواؤں گی اب میں بورڈ رب کر رہی ہوں اور ہم سوال جواب کریں گے آپ کوپی ٹو پر سوال جواب کی خیلنگ ڈالیں گے اور سوال نمبر ایک لکھیں گے سوال کے نام کیا تھے بتائیے آپ لوگ بتائیں آپ کیا کیا نام سے چوزوں کے پہرے چوزے کا نام کیا تھا چوچو چوچو تو یہ دوسرے کا نام کیا تھا مانی چوچو مانی موٹی اور اور کیا تھا آخر والے کا نام مومی چوچو مانی موٹی اور نومی چوزوں کے نام دیئے اب سوال نمبر دو سوال نمبر دو کیا ہے امی ملگی کیا کہہ رہی تھی امی ملگی کیا کہہ رہی تھی مانی ملگی کیا کہہ رہی تھی مانی ملگی کیا ہے مانی ملگی کیا کہہ رہی تھی مانی ملگی کیا کہہ رہی تھی مانی ملگی کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی پاس ہی رہو پاس ہی رہو اب بھی کہہ رہی تھی پاس ہی رہو کہیے اب سوال نمبر سوال نمبر تین سوال نمبر تین چاہے کس چوتے نے بات نہیں مانی کس چوتے میں پاس نہیں مانی آپ دیکھیں کس چوتے نے پاس نہیں مانی اب آپ پتائیں کس چوتے نے بات نہیں مانی تھی پوری کہانی آپ نے پڑھئیے کس چوتے نے بات نہیں مانی تھی مرگی کی مرگی کہہ رہی تھی نا کہ پاس ہی رہو تو ایک چوتے نے بات نہیں مانی تھی تو کس نے نہیں مانی تھی بتائیے مانی 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 کس نے نہیں مانی 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 چوزوں کے نام جواب کیا ہے چوچو مانی موتی اور نومی امی مرگی کیا کر رہی تھی امی کہہ رہی تھی پاس ہی رہو سوال نمبر تین ہے کس چوزے نے بات نہیں مانی مانی نے بات نہیں مانی تھی صحیح یہ تین سوال آپ نے کافی میں کرنے ہیں صحیح اور آگے اگلی کلاس میں میں آپ کو اس کے آگے کا کام کرواؤں گی آپ نے ابھی جو ہے آپ نے یہ کام کرنے ہیں ٹائٹل پیج آپ نے بنا لیا ہوگا جو میں نے آپ کو پہلی کلاس میں لیکشن نمبر چودہ میں دیا تھا اب آپ نے یہ جو ہے سبق بات بات مانو کے یہ سوال جواب آپ نے کرنے ہیں صحیح بیٹا یہ آپ کا آج کا ہومورک ہے کہ آپ نے سوال جواب یہ تینوں جو میں نے بورٹ پر کروائے ہیں یہ تینوں کوپی میں کر کے اس کا سکرین شاٹ لے کے آپ مجھے بھیجیں گے صحیح بیٹا سب بچے اچھی سی رائٹنگ میں کام کریں گے اس کا میں سکرین شاٹ لے رہی ہوں سوال جواب کا یہ آپ نے اپنی کوپی پر کرنا ہے صحیح یہ میں آپ کے لیکچر کے ساتھ میں لگا دوں گی آپ اس میں سے دیکھ کر اس کو کر لیجے گا اور باقی پوری لیکچر پوری کہانی سنیے گا اس میں کیا ہے اور آج کا آپ کا جو ہے میں یہ سبق بات مانو کا کام یہاں پر ختم کرتی ہوں آپ یہ کام کر کے مجھے اس کا سکرین شاٹ لے کر بھیجیں گے صحیح یہ سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب بچے کریں گے اور مجھے کر کے جلدی 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 جو ہے مجھے سکرین شاٹ لے کر بھیجے گا تاکہ میں آپ کو چیک کر کے آپ کا کام آپ کو جو ہے وہ ریٹن کروں تو آپ لوگ جلدی جلد سے جلد یہ کام کر دیجئے گا صحیح یہ اچھی سی رائٹنگ میں کریں گے نیٹ کلین رائٹنگ میں کریں گے لائن پہ لکھے لکھے کریں گے صحیح یہ لائن سے نیچے یا تیڑا میڑا گندی رائٹنگ میں لائٹ رائٹنگ میں کام نہیں کریں گے دارک رائٹنگ میں لائن کے اوپر لکھے کریں گے صحیح یہ بیٹا سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے اچھا سا کام آپ لوگ کر کر دکھائیں گے یہاں پہ میں یہ لیکچر نمبر 15 جو ہے یہاں پہ ختم کر رہی ہوں خدا حافظ